بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک معروف و مشہور انکر پرسن کا انتقال ہوا جو کہ مذہبی اسکالر بھی کہلاتے تھے اور شہرت کے بام عروج پر تھے اور ان کو بہت ہی یعنی اندازی گفتگو ان کا بہت مشہور تھا بارحال خلاصہ یہ ہے کہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اس شخص پر ایسا وقت آیا کہ شاید ہی کوئی اس کا ہمدرد و خیرخواہ بچاؤں تو اس کی ذاتی زندہی کے بارے میں تو ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے اور نہ یہ ہمارا حق ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا ہمیشہ دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو عبرت حاصل کرتا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے السعید موعظ بغیری کہ خوش نصیب وہ ہے جو دوسرے کے حالات دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیں یہ انتظار نہ کرے کہ مجھ پر بھی ایسے حالات آئیں بلکہ دوسرے کے واقعات اور احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کر لیں اور ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ ہماری عمر کا آخری حصہ جو ہو وہ ہمارے بچپن سے اور ہماری جوانی سے زیادہ بہتر ہو دعا نبوی ہے اللہ مجعل خیر عموری آخرہ ہو کہ اللہ میری عمر کا آخری حصہ میرے زندگی کے تمام حصوں سے بہتر ہو وہ خیر عملی خواتیمہ ہو اور میرا سب سے اچھا عمل جو ہو آخری عمل جو ہو میرا وہ سب سے اچھا عمل ہو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کی فکر بھی ہمیشہ دامنگیر رہنی چاہیے خصوصا جس کی عمر چالیس سے متجاوز ہو گئی اس کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی عصر ہو گئی ہے اور عصر و مغرب کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور دشمنوں کے چالوں سے حفاظت فرمائے حاسدوں کے شر سے حفاظت فرمائے ہمارے بدخواہوں کو اللہ تعالی خوش ہونے کا موقع نہ دے ہمیشہ دعا کیا کرو اللہم اینی اسألك حسن الخاتمة واسألك المغفرة والعافیة في الدنيا والآخرة وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محمد عبداللہ المدنی البرنی غفر الله له محمد عبداللہ موسیقی